جائند نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی دیش آج جشن آزادی کی چوہتر بیس سال گرہ منا رہا ہے دیش کو آزاد ہوئے پورے تیہتر سال ہو گئے ہیں آج اس موقع پر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پندرہ اگست کی دلچسپ کہانیاں ایسے کسے جو تیہتر سال پہلے کے ہندوستان کو بیاء کرتے ہیں وہ سال تھا انیس سو سیتالس اور تاریخ تھی پندرہ اگست آخر دیش کی آزادی کے لیے پندرہ اگست کی تاریخ کو ہی کیوں چنا گیا اور اس کا اعلان آدھی رات کو ہی کیوں کیا گیا اس دن اعلان آزادی کے علاوہ اور کیا کیا ہوا تھا ان چوبیس گھنٹوں کی داستان سمجھئے چوبیس کہانیوں کے ساتھ تیہتر سال پہلے آزادی کی پہلی کریں پوری خضا میں فیلی دو سو سال کی غلامی سے مقتی کی وہ خوشبو وہ پہلی خوشبو اس تاریخ کا انتظار تو جولائی سے ہی بے سبر تھا جب رٹش پارلیارمنٹ لمبی بحث کے بعد بھارت چھوڑنے کے پرستاغ کو پارت کیا تھا تاریخ تیہ ہوئی پندرہ اغسط لیکن اس کے اعلان کے ساتھ ہی ایک بڑا ویواد چھڑ گیا دیش کے بڑے جوتیشیوں نے کہا کہ یہ دن شب نہیں ہے انیس سو سیتالیز کے اغسط مہینے میں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا پندرہ اغسط کو رمضان کا اٹھائیسوہ دن تھا لیکن جوتیشیوں کے مطابق پندرہ اغسط کی تاریخ بھارت کی کنڈلی کے حساب سے شب نہیں ہو رہی تھی جوتیشیوں کی مانگ سے پہلے بھی آزادی کی تاریخ کھلے کر تین تین تھیوریز چل رہی تھی ان میں سے پہلی تاریخ تیچھ بیس جنوری جس دن آج ہم بھارت کا گنتنتر دیوس مناتے ہیں یہ تاریخ اس لیے سجھائی گئی تھی کیونکہ اسی دن پہلی بار پونڈ سوراج کی مانگ کی گئی اور انیس سو تیس سے اسی دن بھارت کا سوتنترتہ دیوس منایا جا رہا تھا تیس جون کی تاریخ بریٹس سرکار نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائس رائے بنا کر بھارت بھیجنے کے ساتھ ہی تیکر دی تھی لیکن اس تاریخ کو لے کر بھارتی نیتاؤں کے بیچ آپسی سہمتی نہیں بن سکی تیسری تاریخ پندرہ اغسط کا سجھاو خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تھا جس کے پیچھے ان کا اپنا پلان تھا پندرہ اغسط کو لے کر اس پلان کی وجہ سے ہی ماؤنٹ بیٹن اس تاریخ کے لیے اڑے رہے دراصل اس تاریخ کے پیچھے ماؤنٹ بیٹن کی اپنی مہتوکانشہ اور اتحاس میں امر ہونے کی چاہت تھی اس تاریخ کی کہانی دوسرے وشویت سے جڑی ہے دو سال پہلے پندرہ اغسط کو ہی جاپانی سینہ نے آتم سمر پڑھ کیا تھا تم مطردیشوں کے سنیوکتول کے کمانڈر ماؤنٹ بیٹن ہی تھے انہی کے سامنے جاپانی سینہ نے ہتھیار ڈالے تھے اس تاریخ کو لے کر ماؤنٹ بیٹن نے کہا بھی تھا پندرہ اغسط میرے لیے گرو کی تاریخ ہے بھارت کی آزادی کے لیے پندرہ اغسط کا دن میں نے اس لیے چنا کیونکہ اسی دن جاپانی سینہ کے آتم سمر پڑھ کے ساتھ دوسرا وشویت ختم ہوا تھا پندرہ اغسط کی تاریخ تیہ ہوتے ہوتے ہندوستان کی تقدیر میں اور بھی بہت کچھ تیہ ہو چکا تھا پہلا تو یہ کہ دیش کا بنتوارہ روکنے کی کوئی ترقیب نہیں بچی تھی الگ مسلم راشف کی مانگ پر اڑے جنہ ماؤنٹ بیٹن کا آخری پرستاو تھکرا چکے تھے برٹش حکومت کے دستاویج کے مطابق بھارت اور پاکستان دونوں کو یہ آزادی کا دن پندرہ اغسط کا ہی تھا یہ تاریخ تو تیہ تھی لیکن ابھی تک بھارت اور پاکستان کے بیچ سیما ریکھا نہیں کچھی تھی سیما ریکھا کا نردھارن کر رہے سریل ریڈ کلپ نے اس کی گھوشنا دو دن بار 17 اغسط 1947 کو کی تھی اپنا پہلا سوطنترتہ دیوست تو پاکستان نے بھی 15 اغسط کو ہی منایا تھا لیکن ایک سال بعد 1948 میں پاکستان نے اپنا سوطنترتہ دیوست 14 اغسط کو کر لیا بھارت میں سوطنترتہ کے جشن کی تیاری پوری تھی مہاتما گاندھی نے اسے لے کر پہلے ہی اپنی رائے ظاہر کر دی تھی سوطنترتہ دیوست کا سماروہ پورے ڈھول نگاڑے کے ساتھ دیش میں ایک تیس سمیہ پر منایا جائے اس کے لیے انڈیا گیٹ پر خاص انتظام کیے گئے تھے لیکن اس دن بھارت کا اپنا کوئی راشترگان نہیں تھا جن گنمن کی رچنار عویندرنات ٹیگور نے 1911 میں ہی کر لی تھی لیکن راشترگان کی روک میں اس کی دھن تیار نہیں ہوئی برٹش راج والے ویدہان پرشد میں جب آزاد دیش کی پہلی صبح چودہ اغسط کی رات 11 بجے شروع ہوئی تب ہال میں پہلا گیت بجا بندے ماترم پورے پریسر کو چودہ اغسط کی شام سے سجا دیا گیا تھا پریشد کے اندر برٹش وائس رائے کی تصویریں ہٹا دی گئی بندے ماترم گیت کے ساتھ اس دن سب سے پہلے آزادی کے سنگھرش میں اپنی جان قربان کرنے والے لوگوں کو شدھانجلی دی گئی اس کے بعد بھاشنوں کا دور شروع ہوا جیسا کہ جوتیشو نے پہلے کہا تھا کہ پندرہ اغسط کا دن ہندوستان کی کنڈلی کے لیے شب نہیں ہے اور اس دن کو بدلہ بھی نہیں جا سکتا تھا اسی لیے جوتیشو نے یہ سجھایا کہ اس پورے مورت کا ایناؤنسمنٹ اور اعلان اسی سمیہ پر کیا جائے اور اسی کے حساب سے پورے کارکرم کو تیار کیا جائے جوتیشیوں کی گھڑنا کے مطابق چودہ اغسط کی راب جیسے ہی گھڑی کے گھنٹے نے بارہ بجنے کا اعلان کیا دیش کے پہلے پردھان منطری نے اپنا بھاشن شروع کیا انگریجی کیلنڈر کے مطابق وہ تاریخ تو پندرہ اغسط کی ہی ہو چکی تھی لیکن بھارتی امانتہ کے مطابق تاریخ سریو دے کے ساتھ بدلتی ہے اس سے پہلے مہورت کا مہتب ہوتا ہے اس مہورت کا نام تھا بھیجت مہورت جو چودہ اغسط کی رات گیارہ بج کر اکیاؤن منٹ سے بارہ بج کر انتالیس منٹ تک کا تھا جو تشریع صلاح کے مطابق آزادی کا اعلان اسی اٹالیس منٹ میں شب ہو سکتا تھا اس رات ٹھیک بارہ بجے جیسے ہی آزادی کا شنکھناد ہوا پورا دیش جھوم اٹھا آدھی رات اس گھڑی میں دنیا نید کے آگوش میں تھی ہندوستان ایک نئی زندگی اور آزادی کے محول میں اپنی آنکھیں کھول رہا تھا اس آدھی رات میں پردھان منٹری جوہرلال نہرو کا وہ بھاشن پوری دنیا میں سنا گیا جیسا کہ انہوں نے اپنے بھاشن میں آگے کہا تھا ایسی گھڑی تحاس میں بہت کم آتی تھے جب ہم ایک پرانے یوگ سے نئے یوگ میں داخل ہوتے ہیں اس نئے یوگ میں صدیوں سے دبائی ہوئی دیش کی آتما ایک نئی ابھی وقتی کے ساتھ جاگریت ہوتی پندرہ اگست کی اس رات سے صبح تک رائے سینہ ہلز پر یہی آلم دکھائی دی رہا تھا ہندو مسلم سکھ حسائی سمساجی خوشی میں جھوم ناچ رہے تھے اُس دن دلی تو شان تھی لیکن بنگال اور پنجاب میں دنگے فساد آزادی کے دن کے اتحاس کو خون سے رنگ رہے تھے وہ گھٹنائیں بتا رہی تھی کہ پندرہ اگست کو صرف تاریخ نہیں بدلی تھی بلکہ 35 کروڑ لوگوں کے پیارے ہندوستان کی تواریخ بھی بدل گئی تھی ایسا نہیں کہ ہندوستان کے بٹوارے کے ساتھ ہنسا کی آشنکہ نہیں تھی بلکہ اس کا سلسلہ ایک سال پہلے سے ہی زور پکڑ رہا تھا جیسے جیسے مجھب کے آدھار پر الگ راشفر کے لیے محمد علی جنہ کی مانگ زور پکڑتی گئی خون خرابہ بھی تیز ہوتا گیا اُس سمیں وائس آرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ جس طرح سے دو ملکوں اور دو مذہب کے بیچ میں نفرت کی دیوار اٹھی ہے اُس سے بھڑکی ہنسا کو کیسے روکا جائے گا ایسے میں اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جواب تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جب آزادی کی تاریخ تک یہ ہنسا رکھتے ہوئی نظر نہیں آئی تب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جواب کچھ اور ہو گیا تھا جب جب آپ نویشک شاسن ختم ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہی ہے یہ وہی قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے